مصوری میں ایم پی جی کالج کے چھاتر سنگ دوارہ پلواما میں شہید ہوئے چالیس جوانوں کو شردھانجلی عرفت کی گئے اس موقع پر چھاتر سنگ ادیفش اور چھاتر نیتاؤ نے کہا کہ آج شہیدوں کے کارن ہی ہم دیش میں کھلی ہوا میں ساس لے رہے ہیں اور انہوں نے یوہ پیڈی سے آگرہ کیا کہ بیلنٹین ڈے میں پیار کا اظہار کیا جاتا ہے اگر انہیں اپنے پیار کا اظہار کرنا ہے تو ان جوانوں اور شہیدوں کے پریبار سے پریم کا اظہار کریں جمہو کا سمیر میں علماؤں کا حملہ ہوا تھا جس میں بھارت کے نوجوان سہید ہوئے آج کے دن میں نوجوانوں کو بولنا چاہتا ہوں کہ آج کے دن پریم دیوست نہ منا کے سہیدوں کو نمان کیا جائے کیونکہ انہوں نے ہم سبھی کے لئے اپنی جان نیوچھاوڑ کر کے ہم یہاں پہ شرک چیت ہے ایم بی جی کولنج مسوری کے سبھی چھاتر چھاترہیں اس چیز کا نمن کرتے ہیں اور سردان چلی دیتے ہیں ان پیر سہیدوں کا جنہوں نے اس دیش کے لئے اپنی جان نیچھاوڑ کی پورا ویشتو ایک اور پریم دیوست منا رہا ہے وہیں آج کے دن چودہ فروری 2019 کو جمہو کسمیر ویموٹ بیڑھ میں آتنک کی حملے میں ہمارے جوان سہید ہوئے ہیں ہم ان جوانوں کو سردان جلی بیقت کرتے ہیں ان جوانوں کے پرتی اپنی سمیدنائی بیقت کرتے ہیں جن جوانوں نے ہماری دیش کی رکھچہ کے لئے اپنے پران نیچھاوڑ کیے ایسے سہیدوں کو ایسے جوانوں کو ہم سردان جلی دیتے ہیں ست ست نمن کرتے ہیں چودہ فروری کا دن جو ہوتا ہے یواؤں میں ویلینٹین ڈی منانے کا جوش رہتا ہے لیکن آج ایم پی جی کالیج کے چھاتر چھاتراؤں نے چھات سنگر دیکھش کی نیتیتوں میں یہاں پر جو پلواما کے شہید ہیں ان کو یاد کیا سردان جلی دی ہے یہ بہت اچھا قدم ہے میں یواؤں سے یہی کہنا چاہوں گا کہ ایسی جتنی بھی گھٹنائیں ہمارے دیش میں ہوئی ہے چاہے وہ اتحاس سے اٹھا کے دیکھ لو چاہے برطمان میں جو بھی ہوئی ہیں ہم سب کو مل کر ان شہیدوں کو سردان جلی دینا ضروری ہے کیونکہ آج اگر ہم یہاں پر بول پا رہے ہیں ہم یہاں پر کھڑے ہو پا رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں ان شہیدوں کی شہادت کے کارن ہی ہے چودہ فروری کو جو پلواما میں سہید ہوئیتے ہیں ان جوانوں کو سچی سردان جلی ہمارے چھاتروں دوارہ ہمارے سٹاف دوارہ دی گئی ہے اور ساتھ ہی انہیں بتایا گیا ہے کہ جن جوانوں نے اس دیس کی رکچہ کے لیے اپنی جان دی ہے اپنے پرانگ نچھار کے ہیں ان کا بھلی دان جو ہے کبھی بیکار نہیں جائے گا اور ان کو کبھی ہم بھلا نہیں پائیں گے اور ایک اچھی پہل جو ہے میں نو نرواجی جو چھات سنگ ہے انہوں نے سبھی چھاتروں کو اکتر کر کے جو ہے جوانوں کو سردان جلی دیوئے جو پلواما میں سہید ہوئے ہیں یہ ایک اچھی پہل ہے اور آگے بھی ہم اور جتنے بھی متحن سماس کے سروکاروں سے جڑے ہوئے ان میں ان چھاتروں کو جھوڑنے کا پریاس کریں